اس وقت میں مہاراستہ کے تاریخ شہر اورنگاباد سے بات کر رہا ہوں اور اورنگاباد میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سانی ٹورس کا انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورس کا آفیس ہے اور یہ ویڈیو ہم اس لئے بنا رہے ہیں کہ ابھی بہت سے چند لہموں بعد اس ٹورس سے ایک خافلہ رہوانہ ہوں گا عمرہ کے لیے اور تمام دور دراز کے لوگ آتے ہیں مراتوانہ بڑھ سے آتے ہیں اور ہماری خاصیت ہی رہتی ہے اس چینل کے میں تمام درشکوں کو بتا دو اور خاص کر مسلمانوں کو بتا دو کیونکہ حج عمرہ کو مسلمانی جاتا ہے کہ دیکھئے یہاں سے آپ جانے والے کو تاثرات کو لیتے ہیں کہ یہ سانی ٹورس والوں نے آپ سے وعدے مہائدے کیا کیے کتنی ہٹن نزدیک ہے کتنے عمرے کریں گے کیا نہیں کریں گے کیا کھلیں گے کیا نہیں کھلیں گے یہ ساری باتوں کو وہ وعدے کرتے ہیں تو ہم جانے سے پہلے ان کو پوچھتے ہیں کہ سانی ٹورس والوں نے آپ سے کیا وعدے کیے کیا کیے اور پھر یہ ٹور واپس آئے گا پھر ہم اسے پوچھیں گے تاکہ جو نئے لوگ جانے والے حج کو یعمرہ کو جانے والے ان کو ایک پاس ایک ثبوت رہے کہ جناب محترم آپ نے جانے سے پہلے یہ کہا تھا کہ ہم ہٹن نزدیک رہیں گی ساری سولوت رہیں گی وہ ساری باتیں آپ کے سامنے رہتی ہیں تاکہ آنے والوں کے یا جانے والوں کے اعتماد میں اضافہ ہوں یہی مقصد سے یہی نیے سے یہ ویڈیو بنا جا رہا ہے نہ کہ یہ اشتیار ہے نہ ایٹ چلیے اب لوگوں سے ملاقصہ شروع کرتے ہیں اس طرح سے میں نے آپ کو شروعات میں افتتائی کلمات کے اندر سانی ٹورس کے بارے میں کہا آپ ان سے چاہنا چاہیں گے سب سے پہلے تو آپ کو دل کی گرہ اسی مبارک بات کہ آپ ایک نیک سفر و روانہ ہو رہے اب یہ بولیے کہ سانی ٹورس نے جانے سے پہلے آپ کے ساتھ وعدے مائدے کیا کی الحمدللہ سانی ٹورس نے بہت اچھے مادے وعدے وعدے کیا ہے میرے گھر کے فیملی کے لوگ تقریباً اس سے پہلے رمضان کے بعد ابھی فیڈال میں گھر کے چودہ لوگ گئے تھے ابھی اس سال آٹھ لوگ آؤ ساتھ میں جا رہے ہیں انہوں نے اچھے اچھا کارپنٹ کیا ہے کھانا بھی اچھا ہے فیوری بھی اچھی کیا ہے انہوں نے کو دیکھ کر ہم آج 7 لوگ پروز کریں چودہ لوگ بھیجا تھا میں نے میری فیملی کے جب جی ابھی رمضان کے بعد کی بات ہے جی جی جو دیکھ کر ہم یہ ساتھ لوگ یہاں پر بوجود ہیں بھی جو یہ اچھا ہوتے آتے امتی مسلمانگ نام پہ نیک سفر روانوں کو پیغام آپ کے طرف سے کوئی مکہ مدینے کے زیارتے ہوں گی کو دعاوں کے طرف سے پیغام ہم اپنی طرف سے کچھ دعا ہو بھارا کہ ہمیں کیسا رہنا ہے کیسا چلنا ہے پیغام کے اچھا اچھی زیارتیں کرنا ہے اچھے اچھے رہنا ہے انہوں نے ساتھ میں رہبر رہتے ہیں انہوں نے اچھا سمجھاتے ہیں ہم کو اچھا بیجا گھوماتے بھی اچھے ہم کو زیارت کراتے ہیں ماشاءاللہ کوئی چیز کی تکلیف نہیں ہے اور کھانے پینے میں کوئی ایک سے اچھے کھانے ملتے ہیں اچھے رہنے کے لیے بہت اچھا ہے ماشاءاللہ آپ کا نام کیا ہے رب کہاں سے میرا خلیر احمد پریشی نام ہے میں چمپا چوک سے ہوں اور رنگابا سے چلی دیکھیں یہاں پر کچھ معصوم بچے کھڑی ہیں اور یہ سب نے بیک دیکھ سکتے ہیں آپ سالی ٹوس کا ان کی گلے میں ہے یہ بیک اور یہ بات کی علامت ہے کہ یہ عمرہ کو جا رہے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں بچے ورنہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ مال سروت رہنے کے بعد بھی نہ ان کو حج نصیب ہے نہ عمرہ نصیب ہے لیکن دیکھو کم عمری میں اور کم سبجی میں یہ ان کو مکہ مدینے کا دیدار ہو رہا ہے زیارت ہو رہی بڑے خوش نصیب ہے بیٹا آپ کہاں جا رہے ہو عمرہ کنگے اچھا بیٹا وہاں پر کیا دیکھیں گے آپ مکہ کعبہ دیکھیں گے کیسا لگ رہا بیٹا پی جا رہے تھا بہت اچھا لگ رہا اچھا لگ رہا دعا کریں گے آپ ہاں کیا دعا کریں گے سب لوگ کو اچھ مکہ عمرہ کریں اچھے رہے دعا کریں گے ان کا سفر بھی اچھا آپ دیکھئے میں بچی سے بات کر رہا تھا یہ بہت چھوٹی بچی ہے اور زائر سی بات اس کی عمر سے اندازہ لگ سکتے لیکن یہ بچی نے ٹھوٹے پڑے انداز سے کہا ہے کہ میں مکہ مدینے کی زیارت کروں گی اور میں سب کے لیے دعا کروں گی تو کہیں کہ یہاں دنیا میں جو حالات چل رہے ہیں ہمارے ملک میں چل رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس بچی کے پیغام جائر سی باتے بچی بھی دعا کریں گے آپ سے بھی کچھاری شیخ دعا کا اتوام کیجئے چلیے کچھ ایک اور فیملی کے ذمہ دار یا شخص کھڑے ہیں یہ بھی عمرہ کو جا رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو دیل کی گھرے سے مبارک بات کیا کہیں گے کیسے محسوس کر رہے ہیں تاثر آپ ایک دم ایک کیا بول سکتے اس کو کی بھئی اللہ کے گھر جا رہے ہیں سب سے پہلے تو وہ بہت زیادہ اس کے ایکسائٹمنٹ ہے بہت دنوں سے اس کی نیت کرے تھے سوچے تھے جہیں گے جہیں گے جہیں گے اور اللہ نے یہ کرا کہ بھی راستے یہ بنایا کہ اب کل جا رہے تو جو دلوں سے بہت زیادی ایکسائٹمنٹ ہے سب سے پہلے ہیں الحمدللہ بھی سانی سے سنے تھے بھئی اچھی سرویس ہے بہت سارے لوگوں سے پہلی پہلی بار جا رہے ہیں سب سے پہلی پہلی بات ہیں تو تو کس سے سات کے گئے کر ہوں ہویا سٹ کے گئے ہیں ہمارے ساڑھی hogy ست ص lég Blog 했어요 انہوں نے اپر پہہ چین کے لوگان تھے ان کے entr Lip تو وقتہ دلوں سے آگلی یوں جب آپ نے مرک آہا امارے سارے چیزی کو صور پہمبریس ہے انہوں نے ان کے پہچین کے تھے بہت سارے لوگ آہد تو ان کے مستج نیال تھا سانی سے بہت لوگوں کا سب کا اچھا ریئیو تھا چیزے ہیں سانی سے بہت لوگوں کا سب کا ہمارے لئے دعا کیجئے ہم بھی انشاءاللہ آپ کے لئے دعا کریں گے سب خیریت سے ہو جائے جانب یہ نے کہا کہ میرے سادو کی میں مطلب آپ نے ان سے شفا رشت کی ہے کیا کہ گوئی نہیں کیسا رہا کیا کہیں گے ہمارے مامو کے سسرے صاحب پچھلے مائنے میں گئے تھے الحمدللہ بہت مطمئن تھے ان سے تو ان کا فیڈبیک دیکھ کے ہم نے ان کو سجیسٹ کرے کہ آپ بھی جائیے اسی ٹور سے الحمدللہ بہت اچھا تھا مطلب ان کے کام کاش کو دیکھتے آپ کا سلیشن کیا ہے آپ کا نام کیا آپ کہاں سے توفیق خان نہیں ہے بڑڈی لین سے چلی ایک اور میرے ساتھ سخصیت موجود ہے سب سے پہلے آپ کو موارک بات کیا کہیں گے آپ کو تاثر آپ کیسے ہیں بھائی جی اس ٹور سے میں جا رہا ہوں اس ٹور کا میں نے نام بہت سنا میری بہن ہو نہیں اسی ٹور سے دو عمرہ کر چکے اور ہم کو اعتماد ہے یہ ٹور پہ اس لئے ہم آج بڑے دل جواس یہ ٹور سے جا رہے ہیں اور ساری ساولت ہے یہ ساولت اتنی بھی ہے اور اتنا اچھی ان کی گائیڈنگ ہے اور اتنا اچھا انہوں اپنے بھو چیز ترہا ہندل کرتے ہوا یہ ٹور کا نام پروردگار ہمیشہ بلندی پہ رکھے اور ہمیشہ اچھا رکھے اسی ٹور سے ہم کو سفر ہماری بھائین بھونے ہمارے اور جو کاندان کے لوگ ہیں افراد کاندان کے لوگ ابھی بھی جا رہے ہیں یہاں سے تو میری جو کاندان کے لوگ ہیں اسی ٹور سے بہت سفر کر چکے ہیں اور اللہ چاہیے ٹور کو اور بلندی پہ کر آئے اور اللہ کا حسان ہے کہ ہم کو تھوڑی گائیڈنگ کریں تو ہم یہاں پہنچ گئے کہ ہم کو سدیشن دیا گیا ہے اگر ہم کو جانا ہے تو ساہنیا یہ ٹور سے جائی ہے تو اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سفر بھی آہ انشاءاللہ ہم نے لوگوں کے موسے دنے اور ہم کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہمارا بھی سفر آسان رہے گا اور انشاءاللہ یہ جو ٹور سے بھیجرے پروہ دکھا ہے ان کو چار چاند لگا ہے اللہ ان کو برکت دے یہ کام کر رہے ہیں خدمت کا بھی کام ہے اور جس طرح سے یہ لوگ جو ہے وہاں لے کے جا کے بہا خوبی انجام نبھا کے آپ پوچھ گھر طرح سے مدد کر کے آپ کا عمرہ، آپ کی ہر چیز، مجید خوبہ ہے یہ وہاں سے آپ کو فارغ کر کے لگا ہے اللہ کا بہت بہت برکت کوئی پیغام، جاتے دیش میں حالات جو چل رہے ہیں کوئی پیغام آپ کے ترسکت ہوئی ہے ہمارا پیغام ایک بات بولوں گا ساری امت کے لیے، ہندوستان کے لیے کوئی دعا کریں گے حالات حالات بہتر پائدا کریں اور اچھے حالات پائدا کریں اچھے اچھے حالات اور ہمارے افراد خاندان کے بھی لوگاں ہیں اس سے لوگ اس سے ہی سفر کر چکے اللہ کا حصہ آنے آگے بھی کرتے رہیں گے اور یہی ٹور سے کرتے رہے ہیں آپ کا نام آپ کہاں سے ہے میں ریلوٹیشن فریکمیل کال ہو نہیں سی چلی ہاں پر ایک دیکی سکسیتیں کھڑی ہیں اور یہ بھی لوگ عمرہ کو جوتر آوانہ ہونے والے ہیں اور جیسا میں نے پہلے کہا کہ میں یہ قید کر رہا ہوں ان کی ریکارڈ کر رہا ہوں تاکہ یہ واپس جب آئے تو یہ ایک سامنے سچ کا سچ رہے گا کہ ان کے وعدے جو سانی ٹورکے تھے کہاں تک پائے تکمین تک ہوچے اس کا ایک خلاصہ ہو جائے گا سر آپ سب سے پہلے آپ کا نام بولیے شاہد خاند آپ کہاں سے ہمیں یہاں سے مرکو جارے ہیں سر آپ نہیں نہیں ہمارے بھائی نوے سب جا رہے ہیں سر آپ یہ بولیے کہ ان کے طرف سے وعدے مہائدے کیا ہے مطلب کوئی بات چیز ہوئی ہوگی ان کے طرف سے ہے کہ ہوتل خریب رہیں گی اور جو ہے تو فیسلیٹیز اچھے رہیں گے کھانے کا انتظام ہے یہ جو ریکلر جو پہلی بار جا رہے ہیں پہلی بار جا رہے ہیں اچھا کس کا سن کے جا رہے ہیں نہیں نہیں بھائی دل نے بولا سلک جا رہے ہیں نہیں نہیں مطلب ان کے بارے میں نہیں 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 ایسا نہیں کوئی سریعہ پارش نہیں اب برس سے آگئے اور چلے گئے اب بردنیا میں دیش میں حالہ جو چڑے اس کے لیے بلکل کریں گے انشاءاللہ سب کے لیے دعا کریں گے بلکل کریں گے پورے امت کے لیے جو محروم ہے جو مر چکے ہیں جو زہیات ہے سب کے لیے کریں گے انشاءاللہ آپ کا نام کیا آپ کا حاصل ہے محمد اخلاق الرحمان اور انگوا چلیے میرے ساتھ دیکھیں یہ دو لڑکیاں ہیں ہمارے بیٹیاں ہیں اور کھڑی ہیں اور بہت کم عمر میں جا رہے ہیں یہ بچیاں بڑے خوش تصیب ہیں یہ آج ان کوئی سمر میں اللہ کے گھر کا دیدار ہو رہا ہے بڑی خوش تصیب ہیں اپنا اپنا نصیب کہتے ہیں بیٹا آپ کو پہلے مبارک بات کیسا لگ رہا آپ بہت خوشی ہو رہی ہے ہم اللہ کی گھر جا رہے ہیں اچھا لگ رہا ہے مہا جانے کے بعد کیا کریں گے آپ بتا سکتے ہیں ہم وہاں پہ پہلے وہ کریں گے عبادت کریں گے وہاں پہ نماز پڑھیں گے وہ کریں گے دعا بیٹا آپ پہلی بار جا رہے ہیں تو کچھا لگ رہا ہے محمد دیجا بہت خوشی ہو رہی خوشی ہو رہی اچھا دعا کیا کیا کریں بتا سکتے آپ ہمیں فرینڈ فیملی کے لیے دوستوں کے لیے اور ہم ہمارے آخیرت کے لیے آپ کا نام آپ کیا ہے زیبہ فاتما بیٹا آپ کا نام کیا ہے زینب فاتما بیٹا آپ پہلی بار جا رہے ہیں اس سے پہلے گئے بیٹا جاتے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے خوشی ہو رہا ہے اچھا ماں جانے کے بعد سکتے ہوں گا کیا کرنے والے بتا سکتے نماز پڑھیں گے عبادت کریں گے اور دعا کریں گے دعا میں کیا کریں گے بتا سکتے ہیں آخیرت کے لیے اپنے فیملی کے لیے دنیا کے لیے اپنے لیے سب کے لیے دنیا کے لیے بیٹا آپ مرک جارے ہیں کیسے لگ رہا ہے بہت اچھا اچھا وہاں جاکے کیا دیکھیں گے آپ اپنے زیارت کیا کریں گے زہن میں ہے تصور اللہ کا گھر اللہ کا گھر اللہ کا گھر دیکھئے چھوٹے بچی آئے میں ان سے زیادہ کیسے حوال کروں ایک عمر کا تقاضہ بھی رہتا ہے کچھ علمی بات ہی بھی رہتی ہیں لیکن ایک بڑے بھولے پنسے رہے رکھا ہے کہ ہم اللہ گھر کا دیدار کریں گے دعائی کریں گے بہت پیاری بات ہے ویسے ہوتا یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا جائے رہا ہے کہ ان کی جو خدمات رہیں گی کس طرح رہیں گے ایک ریکارڈ ہم مینٹن کر رہے ہیں لیکن یہ ایسے تاثرات کے پیش کر رہے ہیں تاکہ جو والدین بھی اپنے اپنے کم مہورن سے بچوں کو حج کو عمرہ کو لی جائے تاکہ دینی ماحول پرورش پہ ہے یہی پیغام آپ کو دینا چاہتے ہیں چلی کافی لوگ عمرہ کے لی جا رہے ہیں خوشی کا ماحول ہے ایک روحانی منظر ہے ایک روحانی ماحول ہے چلی ان کی کافیات کو جانا چاہیے گے سب سے پہلے آپ کے تاثرات دیجئے سانی ٹور سے آپ کو جا رہے ہیں میرا نام سید رفیق ہے میں جو ہے تو جمیل بھائی سے یہ تم نے سانی ٹور سے الحمدللہ ان کے جو اکوموڈیشنز ہے وہ الحمدللہ بہت اچھا ہے اور وہ ریزنیبل ہے اور وہاں کے جو اکوموڈیشنز پیسے کے حساب سے دیئے وہ بہت زیادے جو ان کے اکوموڈیشنز ہے سعودی ایرلین سے آنا سعودی ایرلین سے جانا اور وہاں پہ جو حرم شریف کے خریب ہوتل دینا یہ ان کے اکوموڈیشنز ہے کیونکہ رشتر ہمارے جا کے آئے الحمدللہ ان کے پانچ پیسے کی تکلیم نہیں جب کوئی آپ کے تاثر پیغام ہے جاتے ہوگا ایک دینی پیغام مسلمانوں کے لئے آپ کو پیغام ہو اللہ سب کو یہ سفر جو ہے تو کرے اور جتنے بھی بھائیے جن کو ہدایت بھی نہیں ملے اللہ ان کو نصیب فرمائے آمین کیسے لگنا بھروک لیے روانہ یہ پہ دون نواسے ساتھ کیسے لگنا نانا ساتھ نے کیسے لگنا الحمدللہ وہ اچھا دیکھ رہا ہے ہم کو اور ہمارے دوست لوگ بھی جا کے آئے ہوئے دوسرے ٹوڑ سے دوسرے ٹوڑ سے ہمارے دوست لوگ بھی جا کے آئے لیکن ہم نے دو تین جگہ پوچھے لیکن سب سے بیشت ہم کو سانی لگا جس لئے ہم نے سانی ڈن کرنا اکثر کہا جاتا ہے ہمیں حدیث میں پڑھا آپ سے آپ نے پڑھا ہوں گا جوانی کی باداتیں بڑی ممبولیاں اور آپ ایک نو جوانی کے مجرد کا ایسا محسوس کر رہے ہیں جی جی انشاءاللہ میں بہت خوشنی بندہ ہو اللہ کا جو اللہ نے مجھے وہاں بلایا میری فیملی کے ساتھ ہم بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اسے تو اس میں سانی لگے کہ کیا کرنے والا کو زہن میں ہے عمرہ مکہ مجھے 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آج کا کافلات اب تک کہ جتنے کافلے گئے سب سے ہٹکے اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ اس میں کچھ ایسا ہمارا پیکیج ہے جن کے پاس وقت نہیں یہ وقت کی کمی ہے اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہمارے لئے شورٹ پیکیج بنایا جائے تو اس میں سات دن کا اعتبار سے بھی لوگ ہیں اس میں پندرہ لوگ ہیں اور کچھ ایسے تھے جو ہم بارہ دن سے زیادہ نہیں دے سکتے تھے تو وہ لوگ بھی ہیں جو بارہ دن ہی کے لئے مکہ مکرمہ اور بیت اللہ شریف اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری کی تمنہ رکھتے تھے لیکن وہ پیکیج نہیں بن پا رہا تھا لیکن ہم نے پہلی مرتبہ ایک کوشش کی ہے کہ سات دن والوں کے لئے سات دن کا پیکیج بنایا گیا اور بارہ دن والوں کے لئے بارہ دن کا پیکیج بنا گیا اور اس کے علاوہ جو پیکیج ہے وہ مکمل بیس دن کا ہے ایسے چو سٹ لوگوں کا یہ کافلہ ہے اور انگاباز سے جانے والے یہاں سے افراد مکمل چالیس ہے اور یہی کے ٹوٹل افراد اعتراف کے نہیں ہے یہی کے لیکن کسی خواہش تھی رشتہ داروں کی کہ ہم ان کو ائرپورٹ تک چھوڑیں گے تو بقیہ لوگ جتنے بھی ہیں وہ بومبے ائرپورٹ پر وہاں پر اپنی ذاتی طور پر اپنی گاڑیوں سے پہنچنے والے ہیں اور یہ کافلہ چالیس کا ایک ساتھ ایک بس میں جائے گا ایسے ٹوٹل چو سٹھ ہاجی ہے جو تین پیکیجز میں ڈیوائٹ الگ الگ ہے الحمدللہ اور ابھی اس کے بعد انشاءاللہ اپنا جو پیکیج بن رہا ہے الحمدللہ اکیس تاریخ کا بھی ہے چوبیس تاریخ کا بھی ہے چوبیس تاریخ کا بھی ہے تو اس میں بھی انشاءاللہ چوبیس تاریخ کا ہے وہ مکمل بیس دین کا ہے باقی سب بیس بیس دین کے الحمدللہ یہ پیکیج تھوڑا ہٹ کے ہی ہمارے لئے ایک نئے تجربہ ہے بلکہ ہماری ایک نئی ذمہ داری ہے اگر یہ کامیاب ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہم آئندہ بھی اس طریقے کے پیکیج ان لوگوں کے لئے جن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو اس طریقے سے بنائیں گے انشاءاللہ سر ایک بات بھولی یہ ویڈیو مرات وڑنے میں وائرال ہوتا ہے اب جو نئے لوگ جو عمرو کو جانے والے ہیں اور پہلی بار آپ کا ویڈیو دیکھ رہے آپ کو سن رہے ہیں آپ کے زبانی آپ کا ڈریس بول دیجئے بھئی الحمدللہ نمبر وغیرہ تو شاید مجھے نہیں لگتا کہ دینی کی ضرورت لیکن احتیاطن یہ ہے کہ ہمارے بڑے بھائی کا نمبر جمیل سانی ان کا ہے 90100100 100 اور یہ سانی ریسٹورینڈ کے بلکل بازو میں ہے سانی حاج عمرہ انٹرنیشنل جو آفیس ہے یہ اگر آپ ادھر سے آتے ہیں تو آئیکون ہسپیٹل سے آگے ہیں اور ادھر سے یہ جو سلیم علی لیک ہے ہمارا لینڈ مارک بھی الحمدللہ نئے آدمی کے لیے بھی سولت مند سلیم علی لیک کو بلکل لکر ہی ہے پڑوس میں موسیقی 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 موسیقی